اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہونیم رکول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع اراکین نے حلف اٹھا لیا مسلم لیگ نون کے دو سو ایک جبکہ سنی اتحاد کانسل کے اٹھانوے اراکین اسمبلی نے حلف اٹھایا پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ارکان کی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی آئی ایم ایف پاکستان کی نئی منتقب حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں معاشی استقام برقرار رکھنے کے لیے نگرہ حکومت نے اچھے اقدامات کیے پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا بیان افسوسناک ہے عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے بیرونی امداد کا راستہ روکنا کون سی حبل وطنی ہے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ملک کو نقصان ہو دوران عدد نکاح کیس فیصلے کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کا عدالت سے رجوع اپیل میں تین فروری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداہ کی گئی ہے اپیل میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماعت کی اور سزا سنائی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع جذبی عبر آلود رہے گا کراچی میں 26 فروری کی صبح بارش کا امکان کینیڈا میں پاکستانی نزاد خاندان کے چار افراد کو گاڑی سے کچلنے والا دہشتگرد قرار کینیڈا کی تاریخ میں پہلی بار کسی مقدمے میں دہشتگردی کے قانون کا اطلاق کیا گیا ہے لواحکین کا کہنا تھا کہ آج کی سزا سے قریب اور دور کی لوگوں کو راحت ملی ہے نیٹو سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے کینیڈا پر دباؤ پڑنے لگا امریکی نیٹو ایلچی کا کہنا ہے کہ کینیڈا دیگر اتحادیوں کی طرح دفاعی اخراجات کے حدف کو پورا کرے کینیڈا کو ٹھوس منصوبے بنانے کی ضرورت ہے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے خصوصی فوق ایڈوائزری جاری ویکنڈ پر ٹورنٹو کا موسم سرد رہنے کا امکان اتوار کے روز چہر میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے امریکی صدر کے گالی دینے پر روسی صدر کا مائن خیز جواب فیوتن کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ بائیڈن دوبارہ صدر منتقب ہو جائیں ترجمان کریملن کا کہنا تھا کہ بےہودہ زبان استعمال کرنے والوں کا دنیا میں وقار کم ہوتا ہے اسرائیلی فوج کی غزہ میں رہائشی امارتوں پر بمباری چالیس فلسطینی شہید چین نے اسرائیل کے خلاف مضاحمت کو فلسطینیوں کا ناقابل تسخیر حق قرار دے دیا مصر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی قراردار بار بار ویٹو کرنا فلا جواز ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نو منتقب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نو منتقب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا نامزد وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سمیت تین سو سے زائر عرقین اسیملی نے حلف اٹھایا موسیم لیگ نون کے دو سو ایک جبکہ سنی اتحاد کانسل کے اچھانوے عرقین اسیملی نے حلف اٹھایا میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب اسیملی کا اجلاس اسپیکر سبتین خان کی زیرے صدارت شروع ہوا نون لیگی ارکان نے اسپیکر سے حلف لینے کے استعداد کی تاہم اسپیکر نے بغیر حلف لیے اجلاس میں وقفہ کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کے نامزد وزیرعالہ اسلام اقبال کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رہا ہوں پاکستان تحریکین صاحب کے ارکان کے ایوان میں آتے ہی نارے بازی شروع ہو گئی پی ٹی آئی ارکان نے امران خان اور نون لیگی ارکان نے نواز شریف کنارے لگائے گھڑی چور اور ٹبر چور کنارے بھی لگائے گئے پی ٹی آئی کے وزیرعالہ کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار اسلام اقبال اسیمڈی نہ پہنچ سکے نون لیگ اور اتحادیوں کے دو سو پندرہ جبکہ سننی اتحاد کانسل کے ستانوے ارکان اجلاس میں شریک ہیں حکومتی ارکان کو اسپیکر کے دائیں جانب کے نشستیں الاؤٹ کی گئی ہیں جبکہ اپوزیشن ارکان اسیمڈی کو اسپیکر کے دائیں جانب کے نشستیں الاؤٹ کی گئیں سننی اتحاد کانسل کو دی گئے نشستیں ابھی تک خالی ہیں نماز جمعے کے وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا جس میں اسپیکر سبتین خان نے نومنتخب ارکان اسیمڈی سے حلق دیا حلق کے بعد ارکان نے ایک دوسرے کی مبارک باتیں دی اجلاس سے قبل مسلم لیگ نون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اسیمڈی چیمبر میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت نامزت وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پیپس پارٹی اور مسلم لیگ قاف کے ارکان اسیمڈی کو بھی مدد کیا گیا تھا دوسری جانے پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں نہ ملنے پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں نئی پنجاب اسیمڈی منتخب ہوئی ہے مسلم لیگ نون نے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے مریم نواز کو امیدوار نامزت کیا ہے جبکہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل نے میاں اسلام اقبال کو وزیراعلا کے لیے امیدوار نامزت کیا ہے پنجاب اسیمڈی کے تتاہی اجلاس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور اسیمڈی جانے والی سڑکوں کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی مزید احوال اس ریپورٹ میں عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی آئی ایم ایف کی کمیونکیشن ڈیریکٹر جوری کوزیک نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ نگرہ حکومت نے موشی استحکام کو برقرار رکھا اور مالیاتی اہداف پر سختی سے عمل پیرا ہو کر سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے ساتھ ہی اپرات زر کنٹرول کرنے اور زر مبادہ زخائر کے لیے سخت مالیاتی پالیسی پر عمل کیا گیا اقتصادی استحکام اور پشاری کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پالیسیز پر کام کرنے کے منتظر ہیں انہوں نے بتایا کہ 11 جنوری کو آئیم ایف ایکزیکٹیو بورڈ نے اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے پہلے ریویو کی منظوری دی جس کے تحت پاکستان کو ایک ارب نوے کروڑ ڈالر جاری ہوئے آئیم ایف کی کمیونکیشن ڈیریکٹر جولی کوزیک نے کہا کہ ایکزیکٹیو بورڈ نے گیارہ جنوری کو اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے تحت پاکستان کے ریویو کی منظوری دی تھی جس کے بعد ادائیوں کا معاملہ 1.9 ارب ڈالر تک پہنچا جولی کوزیک نے پریس پریفنگ کے دوران پاکستان میں جاری سیاسی حالات پر تفسرے سے گریز کیا اور کہا جو کہنا تھا اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے متعلق سوال پر آئی ایم ایف کی عددار نے کہا کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کیا اس حوالے سے کسی نقطے پر بات نہیں کریں گی مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے متعلق تحریک انصاف کا بیان افسوسناک ہے یہ عمل حبل وطنی کے کون سے درجے میں آتا ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے متعلق تحریک انصاف کا بیان افسوسناک ہے یہ عمل حبل وطنی کے کون سے درجے میں آتا ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سینیٹر کے آئیم ایف کو خط لکھنے کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کے لئے بیرونیم داد کا راستہ روکنا کون سے حبل ودنی ہے آپ کا نعرہ ہے غلامی نامنظور آپ باہر سے توپ منگواہ منگواہ کر ہماری گلی میں ڈالتے ہیں سینیڈر ایرپان صدیقی نے کہا کہ ہماری نیک نیتی پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگ باہر کے دنیا میں جا کر کیوں بھات کرتے ہیں دشمنی سیاسی جماعت اور انتخابی عمل سے ہے تو باہر کے دروازوں پر کیوں چاہتے ہو ڈیپٹی چیرمن کی زیرے صدارہ سینیٹ اجلاس ہوا اجلاس کے دوران سینیٹر ایرپان صدیقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا وانی پی ٹی آئی آئی ایم ایف کو خط لکھنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف انتخابات کی تحقیقات کے بعد انداد دیں انہوں نے کہا ہم دوسروں کے محتاج ہیں وانی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ہم ایم ایف گئے اب بھی ہم ایم ایف کے اس شوق سے نہیں جا رہے ہیں ان کے دور میں بھی دھاندی ہوئی کسی نے نہیں کہا کہ ایم ایف انداد بن کر دے دوسرے جانب عام انتخابات میں مویینہ دھاندی پر ایم ایف کو مراستہ لکھنے کے معاملے پر رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا ہے کہ پارٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ملک کو نقصان ہو اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ جمبوریہ ڈی ریل ہو نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا سرکار ملازم کی سو مجبوریاں ہوتی ہیں سابق کمیشنر راول پنڈیر یا قطری چٹھا کی کئی مجبوریاں ہوں گی انہوں نے کہا کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جمبوریہ ڈی ریل ہو سب چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جان چھوڑوائیں علی محمد خان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر عظم شہباز شریف اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول ہوتو زرداری کی بارڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ وہ مجبوری میں ساتھ بیٹھے ہیں جن کے پاس منڈیٹ نہیں ان کو قام پر مسلط کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران عدد نکاح کیس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اپیل میں تین فروری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران عدد نکاح کیس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اپیل میں تین فروری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی اپیل میں بیپاک اور خاور فرید مانکہ کو فریق بنایا گیا اپیل میں موقع پہ اختیار کیا گیا کہ طلاق اپریل دوہزار سترہ میں ہوئی اور اگس دوہزار سترہ میں والدہ کے گھر منتقل ہو گئی تھی طلاق کے چھ سال بعد درخواست دی گئی تین مرتبہ طلاق دینے کے بعد حق کے رجوع نہیں بنتا عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماعت کی اور سزا سنائے اپیل میں مزید کہنا تھا کہ عدالت نے دائرہ اختیار نہ ہونے کے باوجود سماعت کی اور سزا سنائے نکخ کیس کا فیصلہ غیر قانونی غیر اسلامی اور غیر شرع اور انصاف کے خلاف ہے اپیل میں کہا گیا کہ عدد میں نکخ کیس کا فیصلہ غیر قانونی غیر اسلامی غیر شرع اور انصاف کے برخلاف ہے اپیل میں عدالت سے صدا کی گئی کہ عدد میں نکخ کیس ٹرائل پورٹ کا دین فروری کا فیصلہ قلعدم قرار دیا جائے واضح رہے کہ رمہ ماں پانی جیمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ برشا بی بی کو دورانے عدد نکخ کیس میں بھی قید کی سزا سنائی گئی تھی دونوں کو سات سال قید اور پانچ پانچ لکھ روپے جمعانی کی سزا سنائی گئی یاد رہے کہ برشا بی بی توشا خانہ کیس میں سزا پانی کے بعد سب جن قرار دی گئی بنی گالہ رہائش کا ہمیں قید ہے محکمہ موسمیات میں جمعے کے روز اسلام آباد، مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا بلوچستان کے بیشتر ازلا میں سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیشن گئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کے روز اسلام آباد، مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد رہے گا بلوچستان کے بیشتر ازلا میں سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گئی ہے جبکہ بالائی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواں چلنے کا امکان ہے سن کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک رہنے کی پیش گئی جبکہ خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے شہر قائد میں چھبیس فروری برونس پیر کی صبح درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ بارش کا سبب بننے والا مغربی سلسلہ پچیس فروری کو بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران معمول سے تیز ہواں چلنے کی توقع ہے دہی سن کے زلہ دادو میں درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہے گا اسلام آباد اور گرد و نباہ میں موسم سرد اور خوشک رہے گا صبح بلوچستان کے بیشتر ازلہ میں موسم خوشک رہنے کے علاوہ تیز ہواں چلنے کا امکان ہے خیبر پختون خواہ کے بیشتر ازلہ میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالا علاقوں میں صبح اور رات کے عقاد میں سرد رہے گا گلگت بلتسان اور کشمیر میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہا اس دوران مالم جببہ میں تین میلی میٹر اور کوٹلی میں ہلکی بارش ہوئی جبکہ مالم جببہ میں ایک انچ پر اواری بھی ریکارڈ کی گئی آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ منفی اٹھارہ کالا منفی تیرہ اسطور منفی نو اسکردو منفی ساتھ گوپس ہنزہ مالم جببہ منفی پانچ بگروٹ اور کوئی تھمل منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد